خاتم النبیین تمام تر فضائل کا مرقع اور مجموعہ ہیں اور ان کے بعد یہ باب بند ہو چکا ہے اور مور لگ چکی ہے اب جو بھی اس طرح کا کوئی دعویٰ کرے گا وہ قذاب بھی ہے اور واجب القتل بھی ہے تمام امت مسلمہ کے مستند علماء کی نظر میں بہتر بہتر کرنا ہوں پڑھائی ہے آپ ہونے رہے یہاں پہلے چاریس مرٹ میں ناؤس وائلس کی بات کریں تو صحیح بہتر جواب دیجئے کہ ان کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے خود ایک لوگرام میں کسی کو ایسا واجب القتل قرار بلوایا کہ ایک گھٹے کے اطر اس ملکہ چار بنترین ڈاکٹر قتل کر دیجئے تو میں پوچھوں گی کہ یہ پیس کو پرموٹ کر رہے تھے یا وائلس کو بہتر بہت شکریہ یہ بہت اچھا سوال ہے پہلی بات تو یہ کہ میں نے کوئی اسی بات نہیں کی ہے یہ سارا پروپاگنڈا ہے وہ پروگرام بھی یوٹیوب پر موجود ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے لیکن پروپاگنڈا ہماری اتنا شدید ہوتا ہے یہ خاتون بھی میری بہن بھی بغیر سنے ہوئے میں جی یاد اچھی طرح سے میں علم آلائن کر رہا تھا تو کسی نے کہا آپ نے ایک پروگرام کیا ہے جس میں ایک عورت خانے کعبہ گئی اور اسے خانے کعبہ دکھائی نہیں دیا اور ایک مولانا صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے تھے آپ نے کہا انہیں طلاق دے دو ایسا کوئی پروگرام علم آلائن کی تاریخ ہی میں نہیں ہوا لیکن ہر آدمی کہہ رہا ہوا ہے میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے نہیں مجھے کسی نے بتایا ہے مجھے کسی نے بتایا ہے مجھے کسی نے بتایا ہے تو بھئی پہلے آپ دیکھ لیں ایسی کوئی بات نہیں تھی میں انسان سے محبت کرتا ہوں انسانیہ سے محبت کرتا ہوں اس نبی کا